کئی کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دم پے بلک پر پوری دنیا میں نام اپنا کماتے ہیں ان میں سے ایک ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان ٹیم میں دوبارہ سے فلڈنگ میں جان پھوک دی ان کے والد بھی کرکٹر تھے اور بائی بھی کرکٹر ہیں ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں ان سے اور ساتھ وہی اس وقت وہ یہاں لیجنڈ کرکٹر ٹیم کی پروموشن کے لئے آئے ہیں سب سے پہلے خیر موقدم ہے آپ کا ای ٹی وی بارت میں یہ بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے آپ کا یہ مجھے بتائیے کرکٹر تو آپ کی رگوں میں ہے والد صاحب سے آپ کا بائی چھوٹا سایف بڑا بائی وہ بھی کرکٹ کھلتا ہے تو گھر میں کتنی نوک جوک ہوتی ہے کرکٹ کو لے کر ابھی کتنے والد کتنی تنقید کرتے تھے نہیں یہ شوٹ گلت کھلاتا ہے ایسے نہیں کھلنا تھا نہیں یہ تو سبھی کی پیرنٹس ایسی بولتے ہیں ان کا جب بچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہر پتا اس کو ڈاٹتا ہے بولے کہ بھائی آپ نے گلا شوٹ لگا دی اس طرح سے ایسا کھیلنا پر میں خوش قسمت تھا کہ میرے گھر میں میرے ڈیڈ فرس کلاس کرکٹ کھیلے باسٹ میچ کھیلے ہیں سترہ سال رنجی کھیلی انہوں نے تو اتنے ڈاٹ فرکار نہیں ملی کمپیٹو اور جو ڈیڈز ہیں گھر پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کھیل میں اوپر نیچے ہوتا ہے بہت پرسان ملا بہت سپورٹ ملا اور ان کی بطولت میں یہاں پہنچا ہوں دیش کے لیے کھلنے کا موقع ملا دیش کے لیے میچے جیتانے کا موقع ملا تو میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ میری ڈیڈ ڈیڈ نے بہت مجھے بیک کیا کیا بھائی سیف اور کیف ریولری کیسی تھے کیا بھائی سیف اور کیف ریولری کیسی تھے نہیں ریولری نہیں سیف کیف تو سیف میرے بڑے بھائی اس سے بڑے بھائی آسف سارے کھلالی رہے علاباد میں ہم لوگ جن میں وہاں سے یوپی کے لیے کھلے نکلے تو ایسے نہیں تھا ہم لوگ کافی ساتھ میں کھلنے کا موقع ملا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی جب ٹیمیں ہمیں گھر پہ پکرنے آتی ہم تینوں بھائی ایک ہی ٹیم کے لئے کھیلتے بھی تھے ٹورنامنٹ میں علاوات میں تو وہ میموری ہے میری یادیں جوڑی ہیں میرے بھائیوں کے ساتھ تینوں بھائی ایک ٹیم کے لئے کھیلنا گیارہ میں کھیلنا اور بس تو نوک جوک تو بہت کم ہوئی ہے پر ساتھیں بہت کھلنے کا موقع ہوئی ہے یہ اب بات کرتے ہیں آپ کے کریئر کے پیسٹ مومنٹ کی جب دو ہزار میں دو ہزار میں آپ نے انڈیا کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جکایا ہے کافی ٹائم کے بعد ایسے کپٹن وہ آپ کا بیسٹ مومنٹ تھا یا جب آپ نے دادا کو مجبور کر دیا کہ تین نمبر کی جرسی کو نکالنے کے لئے نیت ویسٹ نیت ویسٹ آف خورس ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا میں نے کریئر میں کیونکہ میں بیس اکیس سال کا تھا اور لورٹس پہ فائنل جتانا تین سو پچیس چیز کرنا انگلینڈ جو ایک شکتش حالی اچھی ٹیم تھی اس ٹائم پہ جب سیواغ آؤٹ ہو گئے یا سچین آؤٹ ہو گئے درویڈ گانگولی اس کے بعد نمبر سات پہ میں اور یورا سنگھ کی پارٹنرشپ ہوئی تو وہ یادگار پر ہے میرے کریئر میں وہ یادگار پر ہے کہ وہ لورٹس کی جو جو میک آف کرکٹ بولتے ہیں وہاں جا کے تین سو پچیس اس ٹائم پہ پہلے بنتے بھی نہیں تھے بن گئے فائنلز میں ہم لوگ لگاتا رہا ہار بھی رہے تھے تو وہاں جا کے نمبر سات پہ سکور کرنا جتانا وہ یادگار پر ہے میرے لئے یو بی کے ساتھ تو آپ کا کمیشن ہمیشہ لیفٹ اور رائٹ بہت اچھا رہا ہے لیکن ایک اور کھلاڑی ہیں جو آپ کے ہی سٹیٹ سے تعلق کرتے تھے سوریش رہنا آج وہ گجرات میں تو آپ ہیں اور وہ ہیدر آباد کے ساتھ وہ ٹیم میں ہیں تو کیسا لگتا ہے اب واپس سے ان کے ساتھ تال ملک بٹھانا اور لیجنٹ لیگ میں ایک بار سامنے آنا وہ بھی اچھے فیلڈر ہے جی اچھے فیلڈر ہے یو پی سے ہمارے ساتھ تو میرے کپتانی بھی کھلے میں بولوں گا کہ وہ کشمیر سے وہ کشمیر سے چلو کشمیر سے بولو سب ہندوستان سے بھی ہیں سارے ہندوستان سے پلیر آتے ہیں کھلنے کے لئے پر میرا ماننا ہے کہ یہ جو لیجنس لیگ ہے یہ ایسے ٹرونمنٹ میں کیا ہوتا ہے جو آپ کے جو پرانے دوست ہوتے ہیں جن سے کبھی آپ فون پر بات کرتے ہو حالانکہ ہلکا ہلکا میسج کر لیا تو ان کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا ہے آپیں سورہ شیرانا کا نام لیا ہربین سنگھ یہاں دکھیں گے آپ کو اور آپ کریز گیل کی بات کری آپ نے وہ بھی آئیں گے شکر دھوان ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد سیدھا یہاں اس ٹرونمنٹ میں کھلتے ہو دکھیں گے تو یہ سب پلیرز سے کھلنے کھلنے کے ساتھ ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے پلیرز کے لیے کیونکہ ایسے ایسا کام بہت کم ہوتا ہے جہاں کھلنے کے ساتھ ساتھ آپ ٹائم بھی بتاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس بار تو گبر کا جلبا بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیری کھلاڈیوں کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کا ان کا کیسا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی پرفارمنس کیسی آرہی ہے اب دیکھا ہے آپ نے کافی ٹائم سے عمران کو دیکھا ہے باقیوں کو بھی دیکھا تو کیا لگتا ہے کہ کتنا مستقبل کیسا ہے کس کی بات کرنا ہے عمران ہے عمران کی بات نہیں عمران نہیں عمران تو میں نیوزیلینڈ میں میں کومنٹری کرنے واقعا تھا نیوزیلینڈ میں وہ انڈیکلی کھیل رہے تھے اور وہاں میں ان سے انٹریکشن ہوا تو میرا ماننا ہے کہ ابھی ہلاکی انڈینڈی میں نہیں ہے اور پیشلی بار نہیں کھیل پا ہے پر میرا ماننا ہے کہ لگتا ہے کہ محنت کرتے رہے ہیں بہت پوٹنشل ہیں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں کیونکہ اتار چراؤ لائف میں آتا ہے اور جمہو کشمیر کے تو ہیرو ہیں وہ کشمیر کے میرا ماننا ہے کہ ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بال ڈالنا اتنا آسان کام نہیں تو وہ ایک ایک سپیشل ٹیلنٹ ہے اور میرا ماننا ہے کہ تھوڑا سا اپنی محنت میں لگے رہے ہیں ان کا نام دوبارہ سینین ٹیم میں آئے گا بہت بہت شکریہ کیف بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے بھارت ٹیم کے فارمر کرکیٹر محمد کیف جنہوں نے اپنے فیلڈنگ کے لبال پر کافی نام کمائے اور کئی میچز بھارت کو جتائے اور اب وہ لیجنڈ کرکٹ لیگ کا حصہ ہیں اور یہاں پر جو اکٹوبر کے مہینے میں سرینگر میں سات میچیں کھیلے جائیں گے ان میں بھی وہ اپنا پردرشن دکھائیں گے ای ٹی وی بارت کے لیے سرینگر سے سجاد امین کے ساتھ زل کرنے زلفے